اتر پردیش کے مکہ منتری یوکی آدھتنات نے پردیش میں سختی بڑھانے کے نردیش دی ہیں ایسے میں ساردنے کے ستھالوں جیسے مال، سنیما، گھر، ہوتل، کیفے اور بھیلڈ بھالوالے ستھانوں پر ادھک سترکتہ برتی جائے گی کرسماس اور نئے سال کے دشن میں آئوجت ہونے والی پارٹیوں میں کوویڈ پروٹیکول اور سوشل ڈسٹنسنگ کے علاوہ ماسک انیوارے ہوگا کورونا کے ڈیلٹا اور اومکرون ویڈن کو دھیان میں رکھتے ہوئے پردیش کے سب ہی ڈی ایم کو alert جاری کیا گیا ہے اومکران کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کی یوگی سرکار نے کچھ احتیاطی فیصلے لینے شروع کر دیا ہیں حالانکہ ابھی یہاں اومکران کے کیبل دو ہی کیسے سامنے آئے ہیں لیکن پھر بھی سرکار نے اپنی طرف سے ضروری قدم اٹھانے شروع کر دیا ہیں شنیوار یعنی کل رات گیارہ بجے سے پانچ بجے تک راتری کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے آنے والے دنوں میں بھی یہ کرفیو چلتا رہے گا جس کا سیدھا اثر پڑے گا کرسماس اور اکتیس دسمبر کی جو کارکرم ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کے علاوہ سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ دو سو لوگوں سے زیادہ کا اگر کوئی آیوجن ہو رہا ہے جیسے شادی بیوہ وغیرہ تو اس کے لیے اسثانی پرشاسن کی انمتی لینی پڑے گی دو سو سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ ایک اچھا ہونے کی انمتی نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ جو بیعپاری ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ ماسک نہیں تو سامان نہیں کے سندیش کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کریں یعنی جو گرہک ماسک لگا کر نہیں آتا ہے اس کو کتائی سامان نہ بیچیں اور بیعپاری گرہک کو ماسک لگانے کے لیے مجبور کریں اس کے علاوہ جتنے بھی کوویڈ سینٹر تھے اتر پدیش میں جتنے بھی کوویڈ ہیلپ ڈیس تھی سب کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے سرکار نے اپنے اوکسیجن پلانٹ جو لگبک ساڑھے پانسو ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا ہے آنے والے کسی بھی خطرے کو دیکھتے ہوئے اتر پدیش کی سرکار پوری طرح سے تیار ہے ویبیک تیواری نیوز انڈیا لکھناؤ